مدیشتہ دو جنہوں کے خطابات میں دجالی فتنے کا تذکرہ ہوا یک چشمی دجالی تہذیب اس کا بھی ذکر ہوا لیکن یہ کہ ان دونوں چیزوں کا ذکر جو ہے ذمہی طور پر ہوا ہے دجالی فتنے کا تذکر جو ہے وہ احادیث میں ہے اور اس کے زمن میں کیونکہ یہ حادیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ جو شخص سورہ کہاں پڑھتا رہے گا وہ دجالی فتنے کے اثر آپ سے محفوظ رہے گا تو آج میری گفتگو کا جو براہ راست موضوع ہے وہ یہی ہے کہ مفتنة المسیح الدجال کیا ہے المسیح الدجال کی شخصیت سے کیا براد ہے پھر سورہ کہاں کے مضامین کا کیا رب تو تعلق ہے اس حتنے دجالی کے ساتھ دیکھئے جہاں تک لفظ دجل کا تعلق ہے دال جین لام قرآن مجید میں اس مادے سے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا عربی زبان کا یہ ایک عام لفظ ہے اور اس درجہ عام ہے کہ ہماری اردو زبان میں بھی یہ عام مستعمل ہوتا دجل و فرید دھوکہ دینا علمہ سابی ہے کسی شئے کی حقیقت کو چھپا کر اس پر پر دا ڈال دینا یہ دجل ہے حدیث میں دو اعتبارات سے دجالوں کا تذکرہ آیا ہے دجل سے دجال اب یہ فعال کے وضل پر مبالغے کا سزا ہے بہت ہی بڑا دھوکہ یا بہت ہی بڑا دھوکے باس ایک تو حدیث مبارک میں ذکر ہے اور یہ متفق علیہ روایت ہے مخایر مسلم دونوں میں ہے بڑی طویل حدیث ہے یہ جس میں قیامت سے قبل کے کچھ فتنوں کا ذکر ہے علامات کا ذکر ہے چنانچہ اس حدیث کا جو مخایر مسلم دونوں میں ہے آغاز ہوتا ہے لا تقوم ساتو حتی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فلا 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 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں انہیں میں ایک نشانی یہ ہے حتی یمعصد جالونا قذابونا قریب من ثلاثین کلہ جذب انہو رسول اللہ جب تک کہ تیس کے قریب ایسے جھوٹے فریبی دغاباز مکار دجال ظاہر نہ ہو جائیں کہ دن میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا یہ دمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے تو یہ سلاسونا قذابونا دجالونا یہ اور حدیث میں الفاظ اس میں تیس پتھے بھی آئے ہیں اس حدیث میں ہے کہ حتی یمعصد دجالونا قذابونا قریب من ثلاثین تیس کے قریب دوسری حدیث میں باقائدہ تیس ہی قادت ہے سلاسونا قذابونا دجالونا جن میں سے ہر شخص میں ہے اس بات کا دمان رکھے گا اپنے بارے میں دھوکے میں مقتلا ہو جائے گا اور بہت سے لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول تو ان میں سے ایک تو صیرت النبی سے جو بھی تھوڑا بہت بیواقف ہے اور تاریخ اسلام سے اسے معلوم ہے کہ ایک تو اس قسم کے دجال خود حضور کی اپنی حیات تیبہ کے آخری ایام میں ظاہر ہو گئے مسیلما قصداب بغیرہ کہ جنہوں نے دعویٰ کر دیا تھا کہ ہم بھی نبی ہیں رسول اور حضور کے انتقال کے بعد اور متعدد کھڑے ہو گئے تو پانچ چھے تو در حقیقت وہ دجال جو ہے وہ اسی ہمارے قرن اول میں جو دور اول ہے ہماری تاریخ کا اسی میں ظاہر ہو گئے باقی درمیان میں اور جو آئے ہوں گے ان سب کا میں آتا اس وقت نہیں کر سکتا لیکن اس عہد حاضر میں دو دجالوں سے ہم خوب واقع تو ایک دجال کے جو ایران میں ظاہر ہوا بہاولہ جس کے حوالے سے آج بہائی دنیا میں موجود وہ بہاولہ کو اللہ کا نبی بات دے اللہ کا رسول مانتے ہیں اور دوسرا دجال غلام احمد قادیانی جو پنجاب میں پیدا ہوا اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آج بہرحال ایک بڑی مضبوط بڑی منظم جماعت جو ہے وہ قادیانیوں کی دنیا میں موجود ہے جو اسے نبی اور رسول مانتے ہیں اور برمرا مانتے ہیں علیہ اعلان مانتے ہیں ان کا ایک فرقہ وہ ہے کہ جو اس کو نبی اور رسول نہیں مانتا جو لاہوری قادیانی کہلاتے ہیں وہ مجدد مانتے ہیں لیکن یہ کہ وہ اب اتنے فعال بھی نہیں ہیں اتنے نمائع بھی نہیں ہیں اب ان کا ذکر بھی کہی نہیں آتا اصل میں جو قادیانیت ہے وہ اصل قادیانیت ہے جو اب ربوائیت بن گئی ہے وہ وہی ہے کہ جو بربلا کہتے ہیں جو ناچہ سن چوہتر میں جو تحریک چلی تھی تحفظ ختم نبوت کے سنسلے میں اس وقت بھٹو صاحب نے یہ معاملہ کیا تھا کہ نیشنل اسمبلی کا ایک جو ہے گروپ نمائنہ گروپ اس کے سامنے قمیٹی بنائی گئی اس کے سامنے یہ پیش ہوئے تو وہاں ناصر احمد اب قوت ہو چکا ہے اس وقت وہ تھا ان کا آمیر تو اس نے اس قمیٹی کے سامنے حاضر اکبر بلا کہا کہ ہاں ہم اسے نبی مانتے ہیں یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ہم اس پر قائم یہی وجہ ہے کہ پھر اس قمیٹی نے بھی فیصلہ کیا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور نیشنل اسمبلی نے بھی اس فیصلے کی تصریر کی اس دن میں ایک آخری شخصیت جو آنے والی ہے ہو سکتا ہے کہ ابھی اور اسی قسم کے کچھ اور دجال بھی کھڑے ہو جائے کچھ نام سننے میں آتے ہیں لوگ کہتے ہیں میں زیادہ پیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تو گوھر شاہی صاحب کے بارے میں بھی کچھ کہا جا رہا ہے تو ایسے ہی ان کے دعوے ہیں ملٹے سینے بارال ان کی طرف سے شاید اس کی نقی بھی ہوتی ہے ایک ابو الحسنین یوسف صاحب اسی لاہور سے تعلق اتنے والے ہیں جن کو یوسف صاحب کے نام سے جو ہے آنسوا پر اخبارات میں لکھا جاتا ہے ان کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیونکہ میں نے ان کی چیزیں پڑھی نہیں ہیں میں قریب سے ان کو جانتا نہیں لہذا میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا لیکن ہو سکتا ایسے ہی کچھ گمراہ لوگ اور بھی اٹھیں لیکن آخری جو مسیح دجال آئے گا وہ وہ ہوگا کہ جو یہودیوں میں سے ہوگا اور دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں مسیح ابن بریم یعنی اصل میں دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں مسیح ابن بریم تو مسیح تھے جو اللہ کی طرف سے یہودیوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے کہ اگر یہودی ان کو ان پر ایمان لے آتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر سایا کرتی لیکن یہودیوں نے ان کو تو کہا کہ یہ تو مرتد ہے اور کافر ہے واجب القتل ہے سولی پر چڑھائے جانے کا مستحق ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر گستاخیاں کی ان پر بھی اور ان کی والدہ محتربہ حضرت مریم سلام علیہہ پر بھی تحمت لگائی وغیرہ وغیرہ لہذا وہ جو پیشنگوئیاں تھی ان کے ہاں مسیح کے بارے میں جو پہلے انبیاء ورسول دیتے آئے تھے وہ ابھی گویا کہ ان کا مصداق ابھی نہیں آیا ان کے نزدی حالانکہ وہ پیشنگوئیاں پوری ہو چکیں حضرت مصیح عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں لیکن چونکہ انہوں نے انہیں تو مانا ہی نہیں لہذا ابھی وہ سیت خالی ہے ابھی وہ اہدہ جو ہے ان کے نزدیک ابھی خالی ہے تو یہ جو کتاب البلاہ میں ذکر آتا ہے جب آخری مقابلہ ہوگا مسلمانوں کا یہودیوں سے تو اس وقت ان کا لیدت جو ہوگا وہ در حقیقت یہ دعویٰ کر کے اٹھے گا کہ میں ہوں مسیح جس کا کہ تم انتظار کر رہے تھے تو مسیح الدجال وہ بھی ہوگا کہ جو آئے گا جس کی احادیث میں خبر ہے تو ایک تو یہ دجال ہوئے کہ جو نبی کا دعویٰ کریں گے نبوہ کا دعویٰ کریں گے کرتے رہے ہیں یا کریں گے لیکن یہ دوسرے دجال کا ذکر آتا ہے احادیث میں بہت کی تفصیل اور شروع بست کے ساتھ یہ دجال اکبر ہے سب سے بہت دجال جو ظاہر ہوگا قیامت سے قبل گویا کہ وہ اہل ایمان کے لیے ان کے ایمان کے امتحان و آزمائش کی ایک بہت ہی سخت قطق جو ہے قریب انکہ آئے گا اور وہ دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں مجھے مانو کہ میں خدا ہوں خدا مانو جو میں تمہیں رزق دوں گا ورنہ رزق دروازے تم پر بند یہ جو خدای کا دعویٰ کر کے آئے گا دجال جس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ کانہ ہوگا آور ہوگا اس کی ایک ہانت ہوگی تو یہ ایک اور دجال ہے در حقیقت جس کا کہا حدیث میں بڑی تفصیل سے ذکر ہوا یعنی باقی دجال سلاسونہ قضابونہ دجالون وہ تو وہ ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا یا کریں گے اور ایک یہ ہوگا کہ جو خود خدا ہوں ایک دعویٰ کرے گا اور اپنی پرستش کا حکم دے گا اپنے کو سجدہ کروائے گا اور بے شبار لوگ جو ہے وہ اس کے دعویٰ کو تسلیم کر کے اسے خدا مان لیں گے اور بہت سے اہل ایمان بھی اس امتحان میں ناکام ہو جائیں گے اور وہ اس کے پتنے مبتلا ہو جائیں گے اس کے بارے میں نظر آپ کو چند احادیث اب پہلے سنا دوں یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے میں بارہ آپ سے کہہ چکا ہوں کہ جس حدیث کی صحت روایت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں جمع ہو جائیں متفق علیہ جو حدیث ہوتی ہے اب وہ سند کے اعتبار سے اس میں کسی شک کو شبے کی دنجائش نہیں ہو جائیں وہ یا کہ سند کے اعتبار سے اس کا پایا اس کا درجہ تقریبا قرآن مجید کے آس پاس آ جاتا ہے تو حضرت عدد کی روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ ایسا کوئی نبی نہیں گدرا ہے کہ جس نے اس کانے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو خبرداد نہ کیا اور دیکھو میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ ہوگا کانا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے یعنی اگر وہ دعویٰ کرے گا اور وہ ہوگا کانا تو ایک بندہ مومن کے لیے اسے پہچان لینے کی یہ کافی ہوگا کہ وہ کانا ہوگا اور ابداعیت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں ایسی کسی گستاخی کو منصوب بھی نہیں کر سکتے مکتوم ان بینہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کافرا کفر یعنی کفر اتنا ضمائع ہوگا اس کی پیشانی کے اوپر چھاپ لگی ہوئی ہوگی کفر کی ایک اور روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ جو لکھا ہوگا اس کی پیشانی پر کافرا کفر یک رہو کلو مومن کاتبن او غیرو کاتبن کہ اس کو پڑھ لے گا ہر مومن مومن پڑھے گا کافر نہیں پڑھ سکے گا اس کی پیشانی پر لکھی ہوگی یہ تحریر کافرا آ جائے گا کہ یہ وہی ہے اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے خواہ وہ پڑھا ہوا ہوگا خواہ نہیں پڑھا ہوا ہوگا اب اس کے بارے میں مضاحت میں مضربات میں کروں گا ابھی صرف حدیث کے الفاظ سمجھ لیجئے کہ چاہے وہ مومن پڑھا لکھا ہوگا یا وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا انپرد ہوگا تب بھی وہ پڑھ لے گا کہ اس کی پیشانی پر کافرا درچ ہے ایسے ہی مسلم شریف میں جو لوایت ہے صحیح مسلم میں عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی آنو قَالَ سَمْعِكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ اَيَقُونَ حضرت عمران ابن حسین کہتے ہیں کہ میں نے آن حضور صلی اللہ تعالی فرماتے میں سنا مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَا إِلَا قِيَامِ سَاتِ اَمْرٌ اَكْبَرَ مِنَ الدَّجَّال اَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّال کہ حضور نے فرمایا آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کوئی بڑا فتنہ دجال کے فتنے سے مرا نہیں ہوگا یعنی یہ سب سے عظیم ترین فتنہ ہوگا عظیم ترین آزمائش ہوگی اہلِ ایمان کے لیے یہ جس دجال کا ان احادیث کے در تذکرہ ہو رہا ہے جو خدای کا دعوے دار ہوگا اس کی کچھ علامتیں اس کی کچھ قوتیں اس کی کچھ اوساف اس کی کچھ سلاحیتوں کا سکر احادیث میں آیا ہے جن کا مجموعہ یہ سمجھئے کہ اس کو جو قوائے طبیعہ ہیں نیچرل فورسز اس کے اوپر کوئی ایسا غلبہ حاصل ہو جائے گا کہ یہ قوائے طبیعہ یہ نیچرل فورسز جو ہیں اور نیچرل فورسز جو ہیں وہ اس کے تابعے ہو جائے ہیں جو کہ آج ہوتا جا رہا ہے ہماری نداہوں کے سامنے یعنی یہ ساری جو قوتیں ہیں خطرت کے اندر انسان ان کو ایک ایک کر کے دریافت کر رہا ہے استعمال کر رہا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھئے کہ آگ کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو استعمال کیا ہے پھر آگ کے ذریعے بھاپ پیدا ہوئی اس کو دیکھا اس کو تب تلاش کر لیا بھاپ کے انجن بن گیا اس کی انجن بن گیا بجلی ایجاد ہو گئی اور بجلی جو ہے اس سے جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ آپ کو بال ہو گیا اب جو ہے انرجی کی وہ ایٹمک انرجی اب وہ جو انرجی ہے وہ کس طریقے سے انسان نے جو ہے اس کو قابل میں کر لیا ہے گرفتار کر لیا ہے اور گرفتار کر کے وہ گویا کہ اس کے پاس ہے وہ جن جب چاہے وہ جن کھول دے اور ایک عظیم تباہی لے آئے تو یہ جو قوائے طبیعہ کے اوپر اور قوائے شترت کے اوپر جو غیر بابولی تسلط اور غلبہ اور اختیار حاصل ہو جائے گا اس کے لئے چند حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں ایک تو یہ کہ وہ اتنا تیز رفتار ہوگا لا تدعو قریتن اللہ حبتہا فی ارمئین علیلہ مسلم شریف کی روایت ہے روح ارضی پر کوئی بستی نہیں بچے گی مگر یہ کہ وہ تواب کر لے گا پوری زمین کا چالیس دن کے اندر اندر شریف رفتار کا یہ عالم ہوگا اس کا کہ پورے روح ارضی کے اوپر وہ تواب کر جائے گا گھوم جائے گا اس کا فتمہ جو ہے چالیس دن کے اندر اندر اسی کے ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ اس کا جو گدھا ہوگا اور گدھے سے مراد اس کی سواری اس کے گدھے کے دو کانوں کے محبین چالیس ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اب آج کے آپ اندادہ کر لیجئے کہ جو جیٹس ہیں ان کے جو یہ پر جاتے ہیں ان کے درمیان اگر آپ کہیں جن میں بیٹھیں تو وہ چالیس ہے ہاتھ کا معاملہ جو اب بن جائے گا اچھی ذرا اچھی ہاتھ کا فاصلہ ہوگا یعنی چالیس ذرا کا اسی ذرا نہیں ہے بلکہ یہ کہ چالیس ذرا نہیں ہے اسی ہاتھ چالیس ذرا اس کی اس گدھے کی رفتار کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے جو کنزل امال میں ہے ما بینا حافرِ حمارہی الیلحافرِ الاخرے مسیدت و یومن و لیلہ تن اس کے گدھے کی ایک تاپ سے ازلی تاپ کے درمیان فاصلہ اتنا ہوگا جتنا ایک دن رات کے سفر کے اندر نسان پیہ کرتا ہے بلکہ ایک اور حدیث میں اس کا حوالہ مجھے اس وقت نہیں ملتا کہ آج وہ یہ ہے کہ اس کے گدھے کا ایک جو ہے قدم اگر مدینے میں ہوگا تو دوسرا یروشلم میں ہوگا یعنی جفتیزی کے ساتھ آج آپ کو مجھے جیک حرکت کر رہے ہیں اب تو سپرسونک ہیں کہ جو آواز کی رفتار سے زیادہ تیز جہاز آج دنیا کے میں چل رہا ہے تو گویا کہ اس کی بھی اب ظاہر بات ہے کہ اسے ہوائی جہاز نہیں کہا ہے حضور نے اس کا گدھا گائے جیسے اس نے گدھے پر سواری کی جاتے تھی گھوڑے پر خچر پر اوٹ پر تو اب وہ سواری جو ہے وہ ہوائی جہاز ایک اور اس کے بارے میں بات کہیں گئی ہے اور یہ بھی کندل و مال میں ہے وہ جب پکارے گا اس کی آواز ایسی ہوگی کہ مشرق و مغرب کے مابین رہنے والے سب لوگ سنیں گے اب آپ بتائیے کہ اگر واشنگٹن سے کوئی خطاب فرمائیں کلنٹن صاحب تو پوری دنیا میں وہ سنا جاتا ہے کہ نہیں ہیں اسی وقت بیک وقت مابین الخافتہ یہ جو مشرق و مغرب ہے اس دونوں کے مابین جتنے لوگ آباد ہوں گے وہ سب سنیں گے پھر اس کو جو غلبہ ہو جائے گا زمین پر پانی پر سخنت لہو انہار الارض میں وآس آ رہا اس کے لیے زمین کے دریا اور زمین کی نہریں مسخر کر دی جائیں گی کہ اس کے حکم سے چلیں گی اس کے حکم سے رکھ جائیں گی جہاں چاہے گا روک دے دوسری حدیث میں آتا ہے کندل المال کے اندر ہے یا مرو سما فتمتر وآردہ فتم دیتو وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو اس میں سے پیدا آباد نکلے گی آج جو ہے آرٹیفیشل رین یہ تو ایک فنومنل ہے جنرل فنومنل ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب جس طریقے سے کنٹرون ہو چکے ہیں یہ تمام چیزیں اور انسان نے ان پر جو قابو پالیا وہ مارے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے جب حضور نے یہ باتیں بتائی ہوگی صحابہ اکرام کو تو کیا ان کا تصبر ہوگا کیا ہوگا لیکن اب ہم یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر ایسے آدھی ہو گئے ہیں کہ ہمیں ان کے اندر کسی تاجیب کا پہلو اب نظر نہیں آتا اس لیے کہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں اگر اچانت یہ وہ بات ہوئی ہوتی تو واقع ہے یہ کہ سب لوگ بڑے سخت اچمدے میں آگئے ہو کندل مالک ایک اور بوایت میں الفاظ آتے ہیں وَيَمُّ بِلْخَرِبَتِ فَيَقُونُ لَا أَقْرِجِ كُنُوزَكَ فَتَتْبَاؤُهُ كُنُوزَحَا وہ کسی بلکل ویران علاقے پر سے گزرے گا دجال اور کہے گا اس کا حکم نکال اپنے خزانے تیرے اندر جو بھی نباتات مختی ہے نکال بار پر اور یہ کہ زمین اس کا حکم مانے گی اور اس کے خزانے اس کی دباتات نکل کر اور اس کی پیرگی کریں گے اس کے حکم کو مانے گا اس کی مشان اگر دیکھنی ہو تو اسرائیل میں جا کر دیکھنی جیے کیسے کیسے سہراؤں کو انہوں نے سبزہ دار بنا دیا ہے اگر آپ ابو زابی گئے ہو تو وہاں کا اپنے منقشہ دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو بس درخت لگے ہوئے ہیں اور سبزہ ہے آپ سب پوچھے سعودی عرب کے اندر بڑی بڑی فاروز بن رہے ہیں بڑے پیمانے پر جہاں کسی چیز کا کسی شے کے اگنے اور پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں پہلے دنوں تو خبر آئی تھی کہ سعودی عرب لیت ایکسپیرٹ کرے گا یہ اس کی صورتحال بن چکی ہے اس لیے کہ وہاں پر آرٹیفیشل رین کا معاملہ اور پھر آرٹیفیشل ایریگیشن کا معاملہ چنانچہ اگر آپ جدے سے آ رہے ہو ریاض کی طرف تو ہوای جاز بیٹھے بھی دیکھیں دے در آئیں گے بڑے بڑے گول دائر ہیں بڑے بڑے گول دائر ہیں وہ بڑے بڑے اصل کے فارد ہیں کیونکہ آج کل جو وہ آرٹیفیشل ایریگیشن ہے اس کا نقصہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لمبی سی وہ چلی جاتی ہے ایک سمجھ یہ کہ روڈ اس کے اندر سے پانی اس میں سراخ ہے اور اس میں سے وہ پانی برستا ہے اور وہ روڈ چکر لگاتی ہے فرق کیجئے کہ وہ دو سو گھر کا ایک یہ ریڈیس ہے تو اب وہ روڈ چکر لگا رہا ہے یہ وہ جو پائیپ ہے چکر لگا رہا ہے اور اس میں سے وہ پانی چوٹا فکرہ بارش ہو رہی ہے تو چونکہ وہ ایک گول دائرے میں وہ جو ہے پائیپ حرکت کرتی ہے لہٰذا وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ نیچے بڑے بڑے گول دائرے کچھے ہوئے وہ گول دائرے کیا ہیں وہ در حقیقت فارم ہیں جو اب سعودی عرب کے ننڈ کے علاقے جہاں سرے سے کسی شہکے پہنا ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں کہ سرہ نج اس میں آپ کو نظر آئیں اس کے لام حضور نے فرمایا کہ علاج معالجے کی اتنی ترقی ہو جائے گی کہ الاطمہ والافرس یہ الفاظ آتے حضرت مسیح علیہ السلام جو معادر ذات جو اندھا ہوتا تھا اس کو بھی بنائی ان کے کہنے سے ہاتھ پھیدنے سے اس کے آنکھ میں آ جاتی تھی بسارت اور کوئی کو شفاہ ہو جاتی تھی صرف ہاتھ پھیدنے سے یہی بھرمایا کہ یہ دجال کے نبی صلاحیت ہو جائے گی کہ وہ ان کو اکمہ اور عبرس اس دولوں کو صحیح کر دیں یوہی الموتہ مردوں کو بھی زندہ کر دیں گا آج جو ہے کلوننگ بہت قریب چلی گئی ہے اور اللہ یہ اس کا خیال کیا جا رہا ہے کہ کسی کی لاش میں سے ایک سل نکال کر اگر اس کی کلوننگ کی جائے گی تو جیسے وہ ڈالی بنا لی گئی ہے وہ جو ایک گھیڑ اس سے طریقے سے وہ انسان جو ہے اس کا ایک گویا کہ بالکل مسنہ انسان جو ہے وہ بند کا تیار ہو جائے گا اور ہیومن کلوننگ کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں لوگ بلکہ بات تو کہتے بات جگہوں پر وہ کامیاب ہو چکے ہیں لیکن ابھی اسے خفیہ رکھا جا رہا ہے یہ بھی آتا ہے کہ وہ دجال ایک شخص کو آری کے ساتھ یا آری کے ساتھ چیر کر دو حصوں میں بانٹ دے گا پھر وہ سی دے گا اور زندہ کر دے گا سرجری ہماری اس مقام تک پہنچ چکی ہے اگر انسان کے اس درمیانی دھڑ کو فریز کر دیا جائے اور پھر کات کے دو حصے کر دیے جائیں پھر ان کو سی دیا جائے مختلف جو بھی اس کی تیشیوز ہیں اس میں وہ سرجری کی سنتحق وہ پہنچ چکی ہے کٹا ہوا ہاتھ جو ہو جائے ہیں اب کٹا ہوا ہاتھ جو ہے اس کے کتنے غزلات ہیں کتنی اس میں بینز کل رہی ہیں کتنی آرٹریز ہیں کتنی نرز ہیں لیکن یہ کہ ان سب کو سی کر جوڑ کر وہ ہاتھ سہی ہو جائے جہاں تک تو ہوا ہو رہا ہے لیکن یہ کہ یہ حدود نے فرمایا کہ وہ ایک انسان کو آرے کے ساتھ چیر کر دو حصوں میں تقسیم کرے گا اور پھر سی کر اور اسے ایک زندہ چلتا پھر تا انسان بنا دے گا ایک اور دو کرشمہ دکھائے گا وہ یہ مردوں سے بھی مقالمہ کرا دے گا کہ دیکھو مجھے مانتے ہو یا نہیں خدا میں تمہارے باپ کو زندہ کر کے لے آتا ہوں وہ تم سے بات کر لے گا اور وہ تم سے کہہ دے گا تو مانو گے کہ نہیں کہ میں تمہارا خدا ہوں وَيُّبْعَسُ مُعَاحُ الشَّيَاطِينَ حدود نے فرمایا اس کے ساتھ شیعاتین کا لشکر ہوگا عَلَى صُورَةِ مَنْ قَدْمَاتِ جو ان لوگوں کی شکلوں میں ہوں میں جو مر چکے ہیں مِنَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْإِخْوَانِ وَالْمَعَارِفِ ان کے آباء و اجداد میں سے ان کی ماںوں میں سے وہ شیعاتین جن جو ان کی شکل اختیار کریں گے فَيَاطِ اَحَدَهُمْ اِلَا عَبِيْهِ وَاخِيْهِ تو پھر ان میں سے کوئی آئے گا باپ کے پاس یا بھائی کے پاس فَيَقُولْ اللَّفْتَو فُلَانَ کہہ دکھ جب پہچان نہیں رہا مجھے کہ میں وہ ہوں تمہارا باپ ہوں تمہارا بھائی ہوں تمہارا دوست ہوں فلان جو تم یارتنی اللَّفْتَ قَعْرِفُنِ جاتے مجھے پہچانتا نہیں ہے یہ چند آدیس اگر کی آدیس بہت ہیں لیکن یہ کہ ان کو تیارتہ کرنا آسان نہیں ہے لیکن میں نے چند علمانات کے تحت کہ یہ کس قدر قوائے تبعیہ پر قوائے فتنت پر نیچر کی فورسز جو ہے اس کے اوپر اس کا تسلط اتنا ہو جائے گا اس کا قابو اتنا ہوگا اس کا اختیار اتنا ہوگا کہ یہ یہ چیزیں اس سے ظاہر ہوگی اور پھر اس کی بنا پر دائی گندہ ہی ہوگا کہ میں خدا ہوں مجھے مانوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کچھر اور الہاد کے گھٹا توپ ہم میرا دنیا پچھا جائے سب اسے مان نہیں ہے ہاں تم خدا ہوگا جس کو اس کے ہاتھ میں ہوگا خزانے اس کے ہاتھ میں ہوگے جو اسے مانے گا اسے کھانے تو دے گا جو اس کو نہیں مانے گا اس کے لیے پھاکے کسی وقت اوشہ نہیں رہے تو حضور فرماتے ہیں یہ ابو داود بغیرہ کی روایت ہے فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجْلَ فَيَعْتِيهِ وَهُوَ يَحْسَمُ أَلَّهُ مُؤْمِنُ فَيَتَّبِئِهُ مِنْ مَا يُبْعَسْوَ فِيهِ شُبْحَات تو خدا کی قسم کہ کوئی شخص ہوگا کہ جو اس کے پاس آئے گا وہ یہ سمجھے گا میں مومن ہوں اللہ پر آخرت پر میرا ایمان ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے دل میں ایسے ایسے شمعات پیدا ہو جائیں گے کہ پھر وہ اس دجال کا پیروکار بن جائے گا اسے اپنا خدا مان لے گا اور یہ حدیث میں آپ کو دونوں جنہوں میں سنا چکا ہوں آخر وَمَنْ يَخْرُدُوا إِلَيْهِ النِّسَار سب سے آخر میں جو اس کی پیروی کے لیے گھروں سے باہر آ جائیں گی وہ خواتین ہوں گی عورتیں ہوں گی یعنی یہ فتنہ دجالی جو ہے اس کا کلائمس جو ہوگا وہ عورتوں کی آزادی بیمن لب بیمن لبریشن عورتوں کی آزادی آخر وَمَنْ يَخْرُدُوا إِلَيْهِ النِّسَار حَتَّى إِنَّ الرَّجْلَ نَيَرْدِوَ إِلَىٰ أُمَّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَأَمَّتِهِ فَيُوسِقْحَارِ بَاطَن جہاں تک کیفیت یہ ہو جائے گی کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ جائے گا اپنے گھر کی طرف لوٹے گا اور اپنی ماں کو اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو اپنی پھوپی کو رسیوں سے جھک لے گا کہ وہ گئی نکل کر اور اس جو ہے دجال کی پیرمی میں بہت نہ نکل جائے اس صرف لے کی آخری حدیث سنیے یہ نبی انہیں حراش کہتے ہیں کہ میں ابو مسعود انساری کے ساتھ گیا حضرت حضیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدمت میں یہ حضیفہ ابن الیمان وہی ہیں جو صاحب و صدر النبی ہیں جنکوں کے حضور نے کچھ منافقوں کے نام بتا دیا تھے کہ فلاں 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 لوگ منافق ہیں وہ کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی راز رکھنا کسی اور کو بتانا نہیں تو صحابہ میں مشہور ہو گئے تھے وہ صاحب و صدر النبی حضرت حضیفہ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا فَقَالَ لَهُ أَبُوْ مَسْعود ابو مسعود انساری نے ان سے کہا حَدِّثْ مِمَا تَمِعْقَ بِرْرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِالدجال کہ اے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے بتائیے آپ نے کیا کچھ باتیں سنی تھی دجال کے بارے میں حضور سے قالا انت دجال یخرجو انہوں نے فرمایا کہ دجال نکلے گا وَإِنَّ مَا هُو مَاعٌ وَنَارٌ مَاعٌ وَنَارٌ اس کے ساتھ پانی بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی فَأَمَّ الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاعٌ فَنَارٌ تو وہ چیز جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ آگ ہوگی حقیقت میں جو جلادے گی وَأَمَّ الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاعٌ بَارِدٌ عَزْبٌ اور وہ چیز جو لوگوں کو آگ بھر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا بہت نیتا فَمَنْ عَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَالْيَقِعْفِ الَّذِي يَرَاهُ نَارًا تو تم میں سے جس شف کا بھی سابقہ اس دجال کے ساتھ پیش آئے تو اس سے اُدھر جانا چاہیے جو اصل میں آگ بھر آ رہی ہے فَإِنَّهُ مَاغٌ عَزْبٌ طَيِّبٌ کہ وہ پانی ہوگا چھنڈا بھی تھا فَقَالَهُ مَسْعُود وَأَنَا قَدْ ثَمِعْتُهُ حضرتِ ابو مسعود انساری نے فرمایا میں پہلے بھی یہ حدیث سن چکا ہوں یعنی اے حضرتِ حُزیفہ آپ نے جو حدیث سنائی ہے یہ میں پہلے بھی سن چکا ہوں یہ ہے گویا کہ ددل کی انتہا ددل کیا ہے جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں فرید دھوکہ جو اس کائنات کے اصل حقائق ہیں ان پر ددل و فرید کا پردہ پڑ جائے گا کائنات کی حقیقت الحقائق اصل حقیقت ذاتِ باری تعالی خالصِ کائنات مالکِ کائنات راضیتِ کائنات مذیعُ سماواتِ واللر مالکُ المل ملکُ سماواتِ واللر اللہ ہیں لیکن اللہ کو لوگ بھول جائیں گے اور اس دنیا یہ مادہ یہ دنیاوی زندگی یہ آیاتِ دنیاوی یہ جو مالی مادی اسماب و وسائل ہیں صرف انہی کے تک کرنے ہوگی انسان کی اصل حقیقت روح ہے جس کی وجہ سے یہ حیوانوں سے ممیز ہوا فَإِذَا صَوَّتُهُ وَنَفَقْتُ فِيِهِ مِرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجَدِينَ دو مرتبہ قرآن میں الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہہ لیا تھا کہ جب میں اس آدم کی تقریق مکمل کر دوں اور اس کی ناک پلک سوار دوں ناک پلک تو پھر اور اپنی روح میں سے پھونک دوں اس میں تو پھر گر پڑنا اس کے ساتھ جائے میں فَسَجَدَ الْمَلَائِقَةَ وَكُلْهُمْ اَجْمَعُونَ لیکن اس روح کو لوگ بھول جائیں گے روح کے اوپر ملمہ بدن کا آ جائے بدن کی تضییم بھی ہے آرائش بھی ہے اس کو اچھی طریقے سے دیکھ بال بھی ہے آلہ سے آلہ خوشمدار سابنوں سے اس کو دھویا بھی جا رہا ہے آلہ سے آلہ سینس سے اس کو موتر کیا جا رہا ہے اس کے لیے غزائیں ہیں یہ سکن کا ٹومک ہے اور یہ ہیر ٹومک ہے اور یہ فلان کا ٹومک ہے یہ ساری چیزیں ساری دلچسپی ساری توجہ وہ اس جسم سے رہ جائے گی روح سے دھگاہ بلکل ہو جائے گی اسی طرح اثر زندگی آخرت کے زندگی ہے اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے اصل زندگی وہ ہے کاش کے انہیں معلوم ہوتا لیکن لوگ آخرت کو مانیں گے بھی تو بھول جائیں گے ان کا حدف اور مقصود اور مطلوب آخرت نہیں ہوگی بلکہ دنیا ہو جائے گا دنیا ہی کے لیے بھال گوھر دنیا ہی کے لیے جو بھی کچھ سوچ بچار غور و فکر جو بھی انسان کو ہے وہ سب دنیا کے لیے صبح سے لے کر شام تک دنیا اور رات کو بھی سوچ اگر ہے غور و فکر ہے تو وہ سارا کا سارا دنیا کے لیے ہے آخرت کے لیے کوئی سوچ کوئی فکر کوئی جو ہے تشویش کسی طرح کی انسان کچھ بود جائے یہ ہے تین پردے میں نے انیس سو سر سر میں وہ مضمون لکھا تھا اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام تو ہماری انجمن قدام القرآن کا بھی یہ سمجھئے کہ وہ اساسی منیفیسٹو بنا پھر انجمن کے تحت اکیڈمیاں قائمی وغیرہ تو یہ پوری قرآنی تحریک جو میں نے شروع کی تھی تو دو کتاب تو اس کا آغاز ہوا تھا اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام اور مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق ایک جو ہے فلسفیانہ انداز کی شئے ہے اس دنیا میں اس وقت کونسی تحذیب ہے اس تحذیب کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں یہ ہے اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام اس میں یہی بات ہے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ آج کہنے کو تو بہت سے فلسفے ہیں بہت سے عزم ہیں لوجیکل پوزیٹیوزم ہے میٹریلیزم ہے پرگمیٹیزم ہے اور ناوالوں کتنے ہیں سائنٹیزم ہے اور ایکزسٹینشلزم لیکن ان سب عزموں کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ اصل اہم شئے کائنات ہے خدا نہیں ہے یا نہیں ہوگا چھوڑو اس کو اصل مطلب دنیا دنیا تو ہے نا کائنات تو ہے اللہ ہے یا نہیں ہے یہ تو چلو دسپیوٹیبل ہے یا ہے بھی کہ نہیں ہے کس نے دیکھا لیکن یہ کہ کائنات تو ہے لٹھو اس کائنات جاتا تمہارے سامنے ہیں اس کا نفع بھی سولیڈ اس کا نقصان بھی پورن حاضر کسی طرح بھئی روح کسی شئے کا نام ہے یا نہیں ہے چھوڑو اس بحث کو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے ہے تو کیسی کسی نے دیکھی ہے کسی شکوش ہوئے کی گنجائش نہیں جس کی فکر کرو اور سارے جو ہیں یہ دنیا آخرت کی کوئی زندگی ہے یا نہیں کسی نے مرنے کے بعد آ کر ہمیں تو نہیں بتایا کہ وہاں سے کوئی بات اباد الموت بھی ہے اور وہاں سے کوئی قبر میں منکر نقیر بھی آتے ہیں انہوں نے ہم سے سوال کیا تھا کسی نے نہیں بتایا چلو کوئی مانتا ہے تو مانے بابا لیکن اصل سے تو یہ ہے کہ یہ دنیا تو ہے نا اس دنیا کی بہتری محبود بیل فیر سٹیٹ قائم کرو یہاں کی آسائی سے حاصل کرو یہاں اگر ہمت ہو تو آیاشی کرو بابر بیش کوش یہ آلم دوبارہ نہیں یہ دنیا تو حقیقت ہے آخرت ہے یا نہیں یہ مختلفی معاملہ ہے یہ جسم تو ایک واقعہ ہے روح ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کائنات تو موجود ہے نا اللہ ہے یا نہیں چلو کوئی مانتا ہے مانے لیکن یہ کہ اس کے لئے کوئی ثبوت تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ اللہ ہے یہ لبے لباب ہے اس تحضیم کا چاہے فلسفے بے شمار ہو مختلف ٹائٹلز مختلف علمانات کے تحت وہ فلسفے آئے ہو لیکن ہاتھ ہی یہ ہے اب دیکھئے یہ جو میں نے آپ کے سامنے تفاصیل بیان کی ہے اس کو یوں سمجھئے کہ ایک شخص دجال المسیح الدجال دجال الاکبر اس کی خبر بھی ہے محمد رسول اللہ نے کہ وہ آئے گار وہ خدای کا دعویٰ کرے گا اگرچہ ابھی ہمارے سامنے نہ وہ شخص آیا ہے نہ کسی معیل شخص کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں ایک وقت میں جب انیس سو سر سٹھ میں یہودیوں نے یروش اللہ فتح کیا ہے تو چونکہ فاتح کی حیثیت سے یروش اللہ میں داخل ہوا تھا موشد آیان اور وہ کانہ تھا وہ ایک آنکھ والا تھا تو لوگوں نے کہا یہی کانہ دجال ہے اس لیے کہ اس نے یہودیوں کو وہاں پر پہنچا دیا جو نگالے گئے تھے اچھارہ سو ساڑھے اچھارہ سو برس کرتے ہیں وہ یہاں آ بھی نہیں سکتے تھے لیکن یہ کہ اب وہ یہاں پر فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہا ہے تو وہ کانہ دجال شاہد موشد آیان ہے اس طرح کی باتیں تو لوگوں کے اندر ہو جاتی ہیں لیکن یہ کہ بہرحال وہ جو سکیفیات اور اس کی جو قصوصیات اس کے خصائص اس کی جو قوتیں جس کا ذکر حادیث میں آیا ہے ابھی کوئی انسان مشخص طور پر دجال کی حیثیت سے سامنے نہیں آیا لیکن چونکہ خبر بھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو سادق المسلوق اور آپ سچے ہیں اور آپ کی سچائی پر اللہ گواہ ہے لہذا ہوگا اس میں کسی شک و شنے کی جنجائش نہیں جو عظیم دس آیات ہیں جن کا کے بعد حادیث میں حضور نے گلوا گیا ہے جو قرم قیامت کے بالکل جو قریب کا زمانہ ہوگا اس میں وہ دس علامتیں ظاہر ہوگی انہی میں تیکھ یہ بھی ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا زمین سے ایک جانور برابط ہوگا وہ انسانوں سے بات کرے گا یہ ساری چیزیں خصف ہیں تین خصف ہوں گے مشرق میں مغرب میں اور ایک کہیں جزیرہ لماع عرب میں یہ تمام علامتیں جو ہیں یہ بھی آنی لیکن ان علامتوں میں دجال کا معاملہ بھی ہے ان علامتوں میں خروجِ یاجوی و باجید کا معاملہ بھی ہے وہ دجالِ اکبر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک شخص انسان انسان کی صورت میں کوئی شیطان ہوگا ممکن ہے ابلیس ہی انسان کا لبادہ اور کر وہ آخری جنگ لڑنے کے لئے میدان میں آ جائے جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اور اللہ کو پاور دیئے مومن پہ بھروسہ تو ہو سکتا ہے کہ آخرے کار وہ خود آجائے انسانی لباس میں اور خدای کا دعویٰ کرے اور بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ آتیتاً اپنی پرستش پر آبادہ کر لے تو جہاں تک انہا حادیث کا تعلق ہے ہم اس کی سمجھ کے اعتبار سے دیکھتے وہ تصمیم کریں گے کہ ہاں ہو سکتا ہے ہوگا حضور میں خبر دیا تو ہوگا لیکن جو بات آج سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کمنگ ایونس کارس لیر شیڈوز بی فور آنے والے واقعات کے سائے تو پہلے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ شخص نجال جب آئے گا آئے گا لیکن فتنہ نجال آ چکا ہے یہ ساری کیسیات سائنس کی یہ ترقی اور اس کے اندر انسان کو تیکنالوجی کے ذریعے سے جو دفت رس حاصل ہو گئی ہے کلوننگ کر رہا ہے آپ کو معلوم ہے اب جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے نئے انسان نئے ہیوان نئے قسم کے انسان پیدا ہو جائیں گے جیسا وہ چاہیں گے جیسے انہوں نے بید نئے ایجاد کر لیے ہیں گلندوں کا بید جو ہے نئے ایجاد کیا ہے جس سے یل بہت ملتی ہے مکہی کا جو بید ہے وہ نئے ایجاد کیا اس کے جینز کے اندر ہی کچھ چینز کیا ہے جینیٹکلی موڈیفائیڈ فورٹ کہلاتے ہیں جی ایم فورٹ جس کے بارے میں آج سے اخبارات میں آپ پڑھتے ہوں گے بہتا جگڑا ہے کہ امریکہ کے اس قسم کے فورٹ جو ہے وہ یورپ درامت کرنے پر تیار نہیں ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا خرابی ہو ابھی تو خرابی نظر نہیں آ رہی لیکن ایسی چیزوں کی خرابی ہیں کہ نیچر کی جو چیز اس میں آپ نے دخل اندازی کر کے تبدیلی کی ہے اب اس کے تو اثرات ہو سکتا بعد میں ظاہر ہو لیکن یہ ہے کہ امریکہ نے تو کیا اور اسی بنا پر ٹرپس جو ہے اس کے معاہدے کے تحت اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ یہ تمام جو بیج جو ہے ایجاد کیے ہیں تو ان کی روائلٹی ہمیں ملنی چاہیے پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے بیج استعمال کرے گی اور کہیں کسی کو بیج اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ بھی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا ایک دیلی معاہدہ ٹرپس جکر کر چکا حضور پر طبعہ یہاں آپ کے سامنے تو جہاں تک وہ دجالی فتنہ ہے کمنگ ایوینڈز کافت دیر شہدوز بی فور اب دجالن اکبر المسیح الدجال جو خدای کا دعویٰ کرے گا وہ جب آئے گا آئے گا لیکن یہ کہ دجالی فتنے میں تو پوری طرح نو انسانی کو اپنی گریفت میں لے لیا ہے چنانچہ دیکھئے سائنس اور ٹیکنالوجی کا عروج یہ ہے فاصلے ختم ہو گئے ہیں کتنی سری رفتار کے ساتھ انسان سفر کر سکتا ہے آپ صبح کراکی سے جائیں عمرہ کریں شام تک واپس آجائیں آپ کا لباس بیلا بھی نہیں ہوگا یہ تو ہمارا بہت ان کے سپرسونک جٹس جو ہیں ان کی رفتار اور کتنی زیادہ ہے پوری جنیا کے گرز جو ہے چند گھنٹوں میں چکر لگا سکتے اور افتار کس قدر پہنچ چکی ہے اور فاصلے بکل معدوم ہو گئے ہیں یہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ کوئی شخص ایک جگہ پر تقنیل کرے کوئی دنیا میں اس کو دیکھا بھی جا سکتا سنا بھی جا سکتا حدیث میں تو صرف سننے کا تذکر آیا یا تو دیکھ بھی سکتے اس سے بھی آگے بار بڑھ گئی ہے صرف سنتے ہی سنتے نہیں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کلندر صاحب تقنیل فرما رہے ہیں آپ پوری دنیا کے اندر سن لیجئے اور دیکھ لیجئے فاصلے ختم ہو گئے انسرمیشن تیکنالوجی جس انتہا کو پہنچی ہے اس کا تو میں اور آپ تو تصور سکت نہیں کر سکتے اس وقت دنیا میں سب سے مڑی تیکنالوجی انسرمیشن تیکنالوجی ہے اب اس میں یہ انٹرنیٹ وغیرہ ہے ایمیل ہے یہ تو مڑی چھوٹی چیزیں ہیں اب انسان نبالوں کہاں سے کہاں جا رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے جس کا ذکر دجال کے خصائص اور اوساط نے کیا گیا ہے وہ شخص سے معیم تو ابھی سامنے نہیں ہے لیکن وہ نظام تو آ چکا ہے وہ تحضیب تو آ چکی ہے سہرہ سمزہ دار میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا دیکھ لیجئے جا کر آپ یو اے ای میں جا کر دیکھ لیجئے ابو زعبی دبائی میں جا کر دیکھ لیجئے سعودی عرب کے اندر ہیں نجد کے سہرہ میں جاتی دیکھ لیجئے جدے کو دیکھئے کہ اب آگو بہار جندہ بنا ہوا ہے جہاں پر بھی کئی کوئی شہ نظر نہیں آتی تھی جا کر دیکھ لیجئے سہرہ جو ہے اسرائیل کا جس طریقے سے اس نے اس کو بنایا ہے کلٹی ویبل اور جو اس کے ہاں پیداوار ہو رہی ہے اس کو جا کر دیکھ لیجئے عامل جرراہی میں آپ کو بتا کر کہا اس حد کو پہنچ جوا ہے ہاتھ بلکل کٹ گیا ہے جنا ہو گیا ہے حالانکہ میں بارال کیونکہ دس ایکشن بھی کی ہوئی ہے میں نے اپنے تعلیم تعلیمی کے زمان کتنے اس میں مسلز کا معاملہ ہے کتنی آرٹریز ہیں کتنے وینز ہیں کتنی نروز ہیں ان سب کو جھوڑ دینا اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد وہ ہاتھ جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے جانے پہنچ جنیرلی بھی جس کا میں تثرا کر چکا ہے یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں جس کا نتیجہ کیا نکلا ہے دنیا کی چمک دمک بہت بڑ گئی اب دنیا میں دل فریبی دل ربائی بہت ہو گئی یہ چمک دمک دنیا میں کبھی نہیں تھی جو آج آپ امریکہ جائیے ایک دفعہ پہلی برطبہ جو جاتا آنکھیں پڑ جاتی ہیں میں کہاں آگیا ہوں مبہود ہو کے رہ جاتا ہے جہاں سے کچھ چمک دمک ہے یہاں کی زندگی کے اندر وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہزی میں حاضر کی یہ سننائی بگر جھوٹے نگوں کی ریضا کاری ہے تو یہ تو اقمال کی نگاہ ہے جو دیکھ سکتی ہے کہ یہ جھوٹے نگ ہیں باقی عام آدمی کو تو وہ سچے جگمک 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 کرتے ہوئے جو رنگ نظر آتے ہیں اندریزی نے بھی علامہ اقبال نے اس کو کہا یہ دیزلنگ ایکسٹیریئر افی پریزنٹ ویسنن سیمیلزیشن اس کا جو خاردی نظر ہے وہ تو دیزلنگ ہے انسان کچھ نگاہوں کو سکا چون کر دینے والا ہے اتنی اس کی زیبائش اور آرائش یہ لذرہ لوڈ کر لیجئے اچھی طرح کیونکہ اسی سے سورہ کحف کے ساتھ اس کا تعلق دے وہ آپ کی سمجھ میں آئے گا اور نمبر دو یہ کہ اس کے نتیجے میں آج یہ آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک لیجئے آپ تو اچھے بھلے بذبیل ہو گئے ہیں اس شدید گرمی میں آپ آئے ہیں اس شدید گرمی اور خبز میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے میری بات سن رہے ہیں خود اپنے دلوں میں جھانکا دیکھ لیجئے کہ مطلوب اور مقصود دنیاں سے سوا کوئی شئے ہے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ ایمان کا تقاضی تھی ہے مطلوب اور مقصود اور محبوب اللہ کے سوا کوئی شئے نہ رہے بتائیے کتنے ہیں ہم میں سے جو پورے اترتے ہیں عام آدمیوں کو چھوک دیجئے انسانوں کی عظیم اکثریت مطلوب ہے دنیا ہی دنیا صبح سے شام شام سے صبح سوٹ ہے تو اس کی موڑ ہے تو اس پر کوئی پلیننگ ہو رہی ہے تو اس کی ہے گفتبو ہے تو اس کے بارے میں ہے تیبر ٹاوک ہے تو اس کے بارے میں ہے کوئی نئی چیز آگئی ہے بازار میں میں لے آیا ہوں تم میں لے آو حج پر جائے ہوتے تو اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ یہاں آپ وہاں کے وہاں مارکیز سے وہ چیز مل رہی ہے یہاں سے یہ مل رہا ہے وہ حج اپنی جگہ پر ہے ماتی ساری دنچسپی جو ہوتی ہے وہ خرید و مروسی ہوتی ہے یہ صورتحال دل فیل اصل میں یہ ہے دبل یہ ہے فرید حقائق کو چھپا دیا ہے اللہ چھپ گیا کائنات سامنے آگئی روح چھپ گئی بدن سامنے آگئی حیات اخری غائب صرف حیات دنیا بھی ہے جو مطلوب و مصول بن کر رہ گئی یہ ہے وہ دبل در حقیقت پھر اس سے آگے بن کر اس کی جو دوسری ڈائیمنشن ہے یہ تو صرف ٹیکنالوجی اور اس کے حوالے سے دنیا میں بھی چمک دمک بڑھ گئی ہے اس کا میں نے ذکر کیا ہے لیکن جس طرح اب ایک نظام بننے کی طرح دنیا جا رہی ہے اور یہ یک ختمی دنیا تو بن ہی چکی یونی پولر ورل لیکن نیو ورل آرڈر پورے گلوپ کے اوپر ایک شکن جائے ایک نظام پھر ملٹ ایڈ آگنائیزویشن پوری دنیا کی سنعت و حرفت و تجارت ایک ہنٹر سے کنٹرول ہوگی کوئی حدود و قیود نہیں آپ کوئی نہیں ایمپورٹ ڈیوٹیز لگا سکتے ہیں کوئی نہیں ایکسپورٹ ڈیوٹیز ہوں گی سب اوپر مارکٹ ہوگی ملٹی نیشنلز کا راج ہوگا باقی سب جو ہیں ختم ہو جائیں گے یا انہی کے کاریمدے بن جائیں انہی کے ایجن بن جائیں انہی کے ملازم بن جائیں بس خود کوئی کاروبار دنیا میں جائیں یہاں تک کہ ذراعب بیج ظاہر بات ہے ذراعب کی حصل شہر بیج بیج ان کے کنٹرول میں ہوگا کسی اور کے گھر سے اگر بیج رکھا ہوا بیج بیا کہ پچھلے سال کی گندم کی اس میں سے کچھ بیج اس نے بچا کے رکھیا ہے اس کے اوپر مقربہ بن جائے گا کارور کے خلاف ہوگا اور جو قوم اس کو نہیں مانے گی اس پر سنکشن جائیں گی اب تک سنکشن سے براہ تو سمجھوئے کہ ہتیاریوں کوئی نہیں دن میں تارے دور آ جاتے ہیں سنکشنی کا خوف ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ان کی غلامی جو ہے اس کے قلاجے کو گردن میں ڈالے ہوئے ہیں پھر ویمن لب عورتوں کی آزادی جس کو کہا تھا یہ گوی رہا کہ اس فکرہ دجال کا کلائمس ہے اور اس کا کلائمس آ رہا ہے اگلے ہی بہی میں پانچ تاریخ سے جون سے نو تاریخ تک جو ویمن ٹو تھاؤزن کے نام سے جو اجلاس ہو رہا ہے جو یارٹ کے اندر اور اب یہ اجلاس ویسے نہیں ہو رہا ہے یہ یونائٹی نیشنز اورڈنائزیشن کی جنرل اسمبلی کا سکیشل سیشن ہوگا اس کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں اور میں ندائے سلافت کے ہمشائے بھی کر چکے ہیں کہ اس کا جو داکومنٹ تیار ہوا ہے جو پریپریٹی داکومنٹ ہے اس میں چاچہ نکاتا ہے اسمت و عفت کا اور شرم اور حیاء کا جنازہ نکالنا اور یہ خاندانی نظام جہاز کی جرد خود کر ختم کر دینا یہ اس کا یہ دجالی فتنے کا کلائمس ہے جس کی طبق نو اور انسانی اب بری طریق سے جائے گی اور اگر یونائٹی نیشنز کے تحت رسلے ہو جاتے ہیں پھر اگر آپ رکابت ڈالیں گے تو آپ کے خلاف سینکشنز ہوں گے اس لیے کہ حکومت یونائٹی نیشنز کی یہ دنیا میں اور وہ لونی ہے امریکہ کی اور امریکہ چاکر ہے ملازم ہے یہودیوں کا یہ ہے اصل میں آر آر کی ابلیس العین وہ غیر مرئی ہے اس کے ایجن یہود اس کے آلائکار امریکہ اور ویسٹ خاص طور پر ایجنس سیکسل پروٹیسٹنز امریکہ اور بلکانیہ اور فرانس یہ تیم صفحے اول میں باقی یہ ہے کہ پورے عالم عیسائیت جو ہے وہ اس کے آلائکار بن چکی ہے اور اس کا جو ہے آلائکار یونائٹی نیشنز کہنے کو ہاں بیٹھے ہوئے غور لوگ بھی لیکن اختیار تو ان کے ہاتھ میں اس کا فیصلہ ہو گیا تو اگر نہیں چلوں گے اس کے مطابق سنسلز رکھ جائے گی اب یہ مسئلہ جو ہے جب وہ دجال ظاہر ہوگا اور دنجالی فتنے کی وہ شکل پیدا ہو جائے گی جس کا کہ میں حدیث میں آپ کے سامنے تذکرہ کر چکا ہوں اس وقت تو اس کے لیے تو اجتماعی تیاری وہ تو ایک ہی ہے صحیح اسلام کا نظام دنیا میں کسی جگہ قائم کیجئے وہی ہے جو مقابلہ کر سکے اور پاکستان ہم نے اسی کے لیے بنایا ساں لیکن یہ کہ ساہرے باون سال تو ہو چکے ادھر کوئی پیش رکھ نہیں ہوئی اب ہم دوراہے پر کھڑے ہیں جیسے کہ میں تقریر کر چکا ہوں اکتیس مارس کے لئے میں نے تقریر یہی پر کی تھی اور اس کے لیے پھر تقریریں اور جگہوں پر بھی کی ہیں اس کے ویڈیو بھی ہیں آوڈیو بھی ہیں یہ پاکستان ایک دوراہے پر آگیا ہے یا ایمان اور اسلام کی طرف مرہے دلچھے مرہے اور یا یہ ہے کہ پھر کفر کی طرف اور دجالی فتنے کا وہ آلہ اکار بن کر اور مغرب اور آئی ایمہ اور ورلڈ بینک اور امریکہ اور انائٹن نیشن کا وہ جو ہے غلام بن کر رہے جائے اب یہ سیشنہ میں کرنا ہوگا یا چناکن یا چنین البتہ انفرادی سطح پر چھوٹے آخری دن یہ مرہدہ آئے گا تو ہر شخص کے ایمان کا یہ انتہان ہوگا کتنا یقین آپ کو اللہ کی ذات پر ہے کتنی کچھ آپ اس کے لیے بھوک مرداشت کر سکتے ہیں کتنا کچھ اس کے لیے تھاکہ اور فقر مرداشت کر سکتے ہیں کتنا کچھ اللہ کے لیے تکلیف اور مشکل اور مسئولت مرداشت کر سکتے ہیں وَلَا لَمْ لُوَنَّكُمْ بِشَائِ مِنَ الْخَوْفِ مَلْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْعَوَالِ وَلَا لَلْفِ مَسْتَبَرَات جب دجائی کے ہاتھ میں یہ ساری سینے آ جائیں گی تسلق مکمل ہو جائے گا تو اہی ایمان پھر جس انتہان سے زلزلو زلزال شدیدہ جو کہا گیا سورہ احساب میں پھر یہ کہ ہر صاحب ایمان جو انجزوڑ بھی آ جائے گا پتا چل جائے گا کون کتنے پانی میں کچھ خطنے کا صدب باب ہے جو سورہ کحف میں ہے چنانچہ پہلے میں وہ آپ کو حدیثیں سلا جوں انفرالی طور پر اس حتنے کے مقابلے میں گھٹ کر کھڑے ہونی کی اگر یہ تو ارادہ ہے تو اس کے لیے سورہ کحف کے دامن میں آنا ہوگا حضرت ابو سائد خدری حضرت ابو دردہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مسلم شریف میں ابو داود میں ترمزی میں رسائل میں اور مسلم احمد میں بے حقی میں یہ روایات ہیں حضرت عبد کے حضور نے فرمایا یا تو پوری سورہ کحف کے بارے میں فرمایا جو شخص سورہ کحف پڑھتا رہے گا وہ دجال کے فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا یا بعض میں آیا ہے جو سورہ کحف کی اتدائی آیتیں پڑھتا رہے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا بعض میں آیا ہے جو سورہ کحف کی آخری آیات پڑھتا رہے گا اور انہیں یاد رکھے گا حس کر لے گا آخری اور اتدائی وہ جدار کے فتنے سے محفوظ نہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا مسلم شریف ابو دعوت ترمیدی نسائی مصدد احمد اور بحقین سب میں ان آزم صحابہ سے یہ روایات ہے ایک روایت جو ہے بولن محمد منظور نماری صاحب لاہم عارف الحدیث میں یہ بحقی کی ہے رحمہ اللہ ان نبی سیدن الخبری رضی اللہ عنہ و انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرآ سورة الکحف فی یوم جمعات اضا لہن نور دو ماہ بین الجمعات ہے جو شکر جمعے کر وہ سورہ الکحف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے ایک نور روشن ہو جائے گا جو پورا ہفتہ جو آنے والا ہے اس جمعے اور اگلے جمعے تک کے درمیان اس کا وہ نور اس کی رہنمائی کرے گا یہ ہے سورہ الکحف کا عجروع احادیس نبیہ تعلق جو اس حتنہ دجال کے ساتھ ہے اب درہ ان آیات کو دیکھئے سورہ الکحف کے شروع میں ایک تو ایک بہت مڑی جنگ کا یہ جو ہے خبر دی گئی ہے الحمدللہ اب سے رب وقت اتنا ہی ہے کہ میں ترجمہ ہی کر سکوں گا ان آیات کا الحمدللہ اللہ لذی انزلہ علی عبدہ الكتاب ولم یجعل لہو عوجہ کل حمد کل شکر کل سپاس کل تعریف صلی اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الكتاب یہ القرآن الفرقان نادل فرمایا ولم یجعل لہو عوجہ اس میں کہیں کوئی تجی نہیں رکھی بالکل سیدھا کتاب مبین سلیس عربی زبان قیمن بلکل سیدھا لیندر باسا شدیدا تاکہ وہ خبردار کردے مہم بڑی جن سے ملدل ہو جو خاص اللہ کی طرف سے آئے گی یہ ہے وہ خبر جس کا میں ذکر کرتا رہا ہوں احادث بِالْمَلْحَمَةُ الْعُزْمَا عظیم ترین جن جس کی تھی احادث میں خبر دی جئی ہے گویا کہ اس کا ذکر یہاں بعض مترزمین نے یہاں پر باس کا تنجمہ عذاب کر دیا ہے باس کہتے ہیں سختی کوئی بھی چیز جو طبیعت کو ناگوار ہو اصل لفظ محفوظ یہی ہے لیکن قرآن مزید میں باسا کا لکھ جب جمع میں آتا ہے پھر تو اس میں ہر کرا کی سختی آ جاتی بھوک ہے فقر و فاقہ ہے تکلیف ہے لیکن الباس جب آتا ہے وَحِينَ الْبَاسُ وَسَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالْوَزَاءِ وَحِينَ الْبَاسِ الباس جب آئے گا تو یہ جنگ کے معنی میں جنگ ظاہر بات ہے کہ بہت ناگوار گذرنے والی شہر جان کا خطرہ ہوتا ہے ایسا ہم لگ گئے ہیں ہاتھ کٹ گیا اس پتان کٹ گئی تو یہ بہت بڑی جنگ لیکن میں اب اس قصیم میں نہیں جا سکتا کہ یہ الملحمت العظمہ جس کی خبر دی گئی ہے حدیث میں کتاب البلاحم پورا باب ہے اس کو پہیئے وَيُمَسِّرَ الْمُومِنِينَ اور ساتھ ہی یہ قرآن جو ہے بشارت دیتا اہلِ ایمان کو اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ کہ جو دے قبل کرتے رہیں گے اَنَّ لَهُمْ عَجِنًا حَسَنًا ان کے لئے بہت اچھا عجر ہے ما کسی نصیحِ ابدا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللَّهُمَّ رَبَّنَ جَعْلْنَا مِنْهُمْ جو بھی اس حتنے دجال سے بس جائیں جو اس کائنات کی بجائے اصل حقیقت اللہ کی ذات کو سمجھے جو اس دسم کی بجائے اپنی اصل حقیقت اپنی روح کو سمجھے جو اس دنیا کی زندگی کی بجائے اصل زندگی آخرت کی زندگی سمجھے وہ ہے کہ جو در حقیقت اس حتنے دجال سے بچے ہوئے ہوں گے وَيُنظرَ الَّذِينَ قَالُوا تَخَذَ اللَّهُ عَلَادَا اور خاص طور پر خبردار کر دے یہ کتاب ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا یہاں خاص اشارہ ہو رہا ہے عیسائیت کی طرف اس وقت پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی تعداد جو ہے نو انسانی کی وہ عیسائیت کے بعد دے والے ہیں اب ان میں فلتے ہیں پروٹسٹنس ہیں اور کیتولکس ہیں اور یہ جو آپ کو آرٹھوڈاکس چرچ ہے یہ گریک آرٹھوڈاکس چرچ ہے اور یہ رسین آرٹھوڈاکس چرچ ہے یہ سربین آرٹھوڈاکس چرچ ہے وغیرہ وغیرہ ایسٹرن آرٹھوڈاکس چرچ ہے لیکن سب اس پر متفق ہیں کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں بیٹے بھی استعارے اور محاورے کے طور پر سلمی بیٹا جیسے ہمارا بیٹا سلمی ہوتا ہے ہمارے بیٹے پیدا ہوتا ہے اسی طریقے سے سلمی بیٹا ہے اللہ یہ سب سے بڑا بڑا اور سب سے جھناونا اور سب سے اُریہ شرک ہے جو تاریخ انسانی میں ہوا ہے اور آج جلیہ کی عظیم ترین آبادی جو ہے وہ اس مذہب کی پیروکار ہے اور یہی مذہب ہے جس نے پاپائیت کا نظام قائم کیا جس کے رد عمل میں انسان مذہب سے ضرور ہو گیا یہ میں تفصیل سے آپ کو بیان کر چکا ہوں اپنی تقریروں میں کہ یہ مذہب کے خلاف رد عمل جو یورپ میں پیدا ہوا اور پھر جب رینایسنس اور تحریک احیاء مذہب اور تحریک اصلاح مذہب یہ تحریک تلی ہیں تو دشمنی ان کے اندر کونٹ کونٹ کر بھری ہوئی ہے مذہب اور مذہبی معاملات سے اسی کا نتیدہ یہ جگزالی کی طرح ہے یا چشمی میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ نے دو آن سے دی تھی ایک آنکھ یہ کہ انسان اپنے عقل سے کام لے اپنے آنکھ سے دیکھے کان سے سنے اور دوسری آنکھ دل کی دی تھی یہاں وحی کا نزول ہوتا ہے اور وحی کی تصدیب کرتی ہے تو بندہ مومن کی روح کرتی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے وہ بھی گویا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب یہ نہ خوشہ ہے نہ راضی نہ ساہید کشاف انہوں نے ایک آنکھ بند کر دی دل کی آنکھ بند ایک آنکھ چوپک کھل گئی آج ٹیکنالوجی سائنس کی ترقی آسمان سے باتیں کر رہی ہے یہ یک چشمی تحضیم ہے وہ دجال ہوگا اس کی ایک آنکھ ہوگی وہ کانہ ہوگا نفذ آور آیا ہے لہذا وہ تو ہوگا ویسا لیکن اس کے جو آثار ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں کمنگ ایونس پاس بیر شہلوز بیفور کے حوالے سے وہ بھی یک چشمی تحضیم ہے مادہ مادمی تعلیم مادمی علوم مادہ پرکتی اور باقی وحی اور آسمانی ہدایت اور اللہ کی شریعت بے نیاز بہت بری گستاقی بڑی گستاقی کی بات ہے جن کے موہوں سے نکل گئی ہے یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ کوئی اللہ کا بیٹا نہیں بیٹی نہیں فلا اللہ کا بات ہے ان نفس کا علا آثار ہے تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو خلاص کر لیں صدمے میں ان کے جو آثار آنے والے ہیں جو نتائی نکلنے والے ہیں یہ عیسائیت کا جو رد عمل ظاہر ہونے والا ہے جس طرح انسان مذہب سے مرگستا ہو جائے گا جس طرح روحانیت کا فراغ بل ہو جائے گا اس رد عمل کی وجہ سے اگر آپ کے علم میں آ جائے کہ کیا کچھ دنیا میں ہونے والا ہے تو شاید کہ آپ صدمے سے حلاق کر لیں اپنے آپ کو اگر وہ ایمان نہ لائے اس کتاب پر تو اس کے صدمے اور رنج کی وجہ سے جس انجام سے نوع انسانی جو ہے جو چار ہوگی اس کے صدمے سے شاید اپنے آپ کو حلاق کر لیں اب آگے ابو اصل کتنا کیا ہے اِنَّا جَالْنَا مَا عَلَى الْرَرْدِ زِيْنَةَ اللَّهَا یہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے اس کی زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے یہ زیبائش اور آرائش ہے جس کی وجہ سے اس کی دل ربائی بہت بڑھ گئی ہے اس کو بہت پرتشش ہو گئی ہے یہ دل فریب ہے یہ اپنے اندر گن کر لیتی ہے جیسے اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق ان آفاق میں رہتے ہوئے طالب آخرت کا ہو اللہ کا ہو لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محموب الا اللہ رہے یہاں دل یہاں نہ لگے دل لگے اللہ کے ساتھ یہ ہے ایمان اور اگر اسی کے طالب اسی کے محب اور اسی کے پتخصد کرنے والے بن گئے تو پھر تباہی ہیں اِنَّا جَالْنَا مَا عَلَىٰ نَزِيمَةَ اللَّهَ لِنَغْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَلُ عَمَلًا کہا کہ ہم انہیں آزمائے کہ ان میں سے کون ہیں اچھے عمل کرنے والے روخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے ذاتِ باری تعالیٰ ہے اور ادھر وہ دلیا ہے اس کی طبق دمک ہے درزل کو خیرہ کر رہی ہے درزلنگ ایکسٹیریئر اب انسان ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے سارا انکام اسی میں ہے ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف یہ پروانہ آتا ہے شمع حقیقت کی طرف یا اس مادوی چمزمت کی طرف وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا شَعِيدًا جَوْرُوزًا اور بالآخر تو ہم جو کلی زمین پر ہے سب کو تباہ و برباد کر کے چکی المیدان بنا دیں گے نہ یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر رہے گا ایک سو دو منزلہ نہ وہ پچیس تیس پہتیس منزلہ عمادتیں جو اب ابو دابی میں اور دوبی میں بن رہی ہیں کوئی نہیں رہے گا چکی المیدان جب کوئی احبادہ نہیں رہے گا تو یہ کہا رہے گے وہاں تو سارا کہ سارا جو قان سف صفہ اے کھلا میدان چکی المیدان ہوگا کوئی شئے ہوگی نہیں یہ ساری چمک دمک آرزی ہے یہ تھوڑی سی دھیر کی ہے نظر کو خیرہ کر رہی ہے اس لئے کہ اسی میں انتہان ہے تمہارا تم اس کے پرستار بنتے ہو یا ہماری پرستش کرتے ہو دیکھئے یہاں سے یہ صورت شروع ہوتی ہے اور اس کے آخر میں جو اس کا نتیجہ حملت نکلتا ہے اس کو بیان کیا گیا اے نبی درہ ان سے یہ کہیے کہ کیا آپ بتائیں تمہیں اپنے عمل جد و جہود بھال دور میں اس کے نتیجے کے اعتبار سے سب سے زیادہ سارے اور گھاکے میں کون ہے بھال دور تو سب کر رہے ہیں صبح سے شام تک کی محنت تو ہر ایک کر رہا ہے اپنے آپ کو لگاتا ہے کھا پاتا ہے محنت ہے مشکلت ہے اس کے نتیجے میں کون کامیاب ہے کون ناکام ہے بتائیں تمہیں سب سے زیادہ ناکام کون ہے بالاکثری اکثر اکبر سب سے بڑا اکثر سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ قول حل نبیعکم بالاکثرین آمالا اللہین ضل لسائیہم فی الحیات الدنیا وہ لوگ ہیں سب سے زیادہ گھاتے میں جن کی ساری بھاگ دور محنت مشکلت صرف دنیا کی زندگی ہی میں گل ہو کر رہ گئی آخرت کا خیال ہی نہیں اللہ سے کولوئی لگائی ہی نہیں آقبت کے تعلیم بنے ہی نہیں حکماتے نہیں دنیا کے طرف گار رہے جن کی بھال بور گم ہو کر رہ گئی حیات دنیای میں وَهُمْ يَحْسَمُونَ اَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ السُّرَا اور وہ سمجھتے یہ ہے کہ ہم تو بہت کامیاب جا رہے ہیں بہت اچھا کام کیا ہم نے چند سال پہلے ہماری ایک فیکٹری تھی اب دس ہیں ایک من تھا شریف فیملی کا ایک فیکٹری تھی اب پتہ نہیں تیس ہو گئی کامیاب ہیں بہت کامیاب ہیں وہ کہا تھا نواز شریف صاحب نے ہم نے سود دیئے ہیں تو ہم نے ترقی کی ہے وہ یا کہ یہ بھی فقر کی بات ہے سود دینا جس کے کوئی حضور ملعون کہہ رہے ہیں جانت کی ہے سود کھانے والے پر بھی سود دینے والے پر اور وہ فخر سے بیان کرتے ہیں بہرحال اس دنیا ابتے سمجھ رہے کامیاب ہیں میں نے اتنا بڑا فلازہ بنا لیا اتنی بڑی جو ہے مارکن بنا لی میں نے میں نے اتنی جائداد بنا لی لیکن یہ نہیں جانتے جب آنکھ کھولے گی جب آنکھ کھولی گوی کی تو موسم تھا قضاء کا معلوم ہو گیا وہ تصور رہ گیا وہی کا وہی خالی ہاتھ یہاں سے جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیات کو جھٹلایا کہتے ہیں قرآن کر ایمان ہے لیکن ساری بات دور دنیا کے لیے ہو رہی ہے تو حقیقت میں قرآن کو جھٹلا رہے ہیں قرآن تو کہتا اصل دنگی آفرت کی رندگی ہے اور انہیں اس تا خیال ہی نہیں تو جھٹلا رہے ہیں جنہیں اپنی عمل سے اُلَاِتَ الَّذِينَ تَفَرُوا بِ آیاتِ رَبِّهِ وَلِقَائِهِ اس سے ملاقات کا انکار کیا انہوں نے فَحَبِتَتْ عَمَالُهُمْ تو ان کے تمام عامال اکارت ہو گئے کوئی نیچی کوئی نمازیں کوئی روزیں کوئی کسی غریب کو کھانا کھلا دینا یہ جو ان کو لیے کچھ تھوڑا سا سہارا ہے کہ ہم نے کوئی نیکیاں بھی کمائی ہیں یہ سب حبت ہو جائیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگر اصل بخصوب دنیا رہی ہے تمہاری تو ان نیکیوں جی کوئی حقیقت نہیں قیامت کے دن ہم ان کا کوئی تول نہیں ٹھہرائیں گے کوئی مول ان کا نہیں ہوگا کوئی بدل ان کے عمال میں نہیں ہوگا ذَلِكَ جَزَاهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُونَ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا بدلہ ہوگا جہنم ان کے قشل کی پہداش میں وَتَّخَذُوا آیاتی وَرُسُّوا ہُسُّوا اور اس ذرم کی پہداش میں کہ انہوں نے میرے آیات کو اور میرے رسولوں نے جو آتے پیغام دیا تھا اسے حسی مذاب اور ٹھٹھا سمجھا سن لیا وَسُنَا انسُنَا کر دیا یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا اختتام اور اختتاح آغاز کی میں نے آقا آیتوں کا ترجمہ سنایا اور آخری رکوں کی چار آیتوں کا میں سے اس سورہ مبارکہ میں درمیان میں میں یہ مضمون آیا ہے بار بار حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا وَسْمِنَا فَسَكَ مَا الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَيْشِيَ اے نبی آپ کی نگاہیں ان فقراء ان سے ہٹ کر ان عمراء کی طرف نہ جائیں حضور کیونکہ زیادہ التفات فرماتے تھے یہ سردار ہیں یہ دولت مدلوم ہیں یہ ایمان لے آئیں گے تو اہل ایمان کو تقویت حاصل ہوگی آپ نے فرما ایسا نہ کیجئے مبادہ دنیا کو یہ دھوکہ ہو جائے کہ اس کی نگاہ میں بھی اصل قدر ایمت دنیا اور اس کی چمک دمک ہی کی ہے تُرید و زینت الحیات الدنیا پھر آگے فرمایا المال و البنون زینت الحیات الدنیا دیکھیں یہ تین دفعہ اس صورت میں یہ ترقیب آئی ہے زینت الحیات الدنیا یہ دنیا میں مال اور اولاد جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے یہ دنیا تھی زندگی کے زیبائش اور آبائش ہے بس وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ وَخَيْرُ لِنَّ رَبْدِكَ سَوَابًا وَخَيْرُنْ عَمَلًا اصل چیزیں جنہیں بقاہ ہیں جن سے تم کوئی امید وابستہ کر سکتے وہ تو تمہارے نیت عامال ہیں جو باقی رہنے والے ہیں اولاد بھی یہی رہ جائیں گی مال بھی یہی رہ جائیں گی اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے یہ مضمون اگر کسی کے دل میں کھب جائے یہ حقیقت اگر اس پر منکشک ہو جائے اس دنیا کے دجل اور فرید اور اس کی جو ہے نظر کو خیرہ کرنے والی چمک دمک اور ڈیزلنگ ایکشیریر سائنس نے اور ترقی نے اور ٹیکنالوجی نے جس میں کے ہزار گناہ کا اضافہ کر دیا ہے اس میں انسان مبہوت ہو کر نہ رہ جائے انہیں میں دم ہو کر نہ رہ جائے اللہ آخرت اور روح ان حقائط کی طرف متوجہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر جب وہ دجال اکبر بھی آئے گا تب بھی ایسے اہل ایمان جو ہیں وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے دجال کے اثرات اس پر نہیں ہو سکیں گے اس کے لئے سورہ کحاب کے لئے میں نے آپ کو یہ آدیس سنا دی اب چند دنٹ میں آپ کو بے رہا ہوا چھوہ سب سے زیادہ ہو گیا پہلے بات تو یہ ہے کہ ملکی حالات میں آپ نے لوٹ کر لیا ہوگا کچھ ہنسل شروع ہو گئی ہے اب وہ جو آل اس پوائٹ والی بات تھی سب خاموش وہ تو اب معاملہ ختم ہو گیا اور میں آج سوچ رہا تھا کہ آغاز بریکل ٹھیک اسی طریقے سے ہوا ہے جیسا کہ ایوب خان کے خلاف ہوا تھا ایوب خان کے خلاف وہ ہوا تھا دس سال بعد یہاں ابھی ایک سال بھی پورا نہیں ہوا ہے لیکن وہاں بھی پہلی بات یہ شروع ہوئی تھی وہ مذہبی انعاصد کی طرح سے شروع ہوئی تھی عید کے چاند کا جھگڑا اٹھا تھا سرکاری اعلان کو رغورا نہیں مانا تھا اپنی عید منائی تھی جس پہ علماء کی گرفتاری بھی ہوئی اور ان کی پکر گھٹڑ ہوئی یاد ہوگا اور جس کو یاد ہے سن الکسٹ کی عید الفکر اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹر فمیر بیمان کی کتاب سبی تھی اسلام جس میں وحی کے بارے میں بہت بمراہ کن نظریات تھے اس سے ایڈیٹیشن شروع ہوا تھا یہ سن الکسٹ کا ایڈیٹیشن تھا جو پھر ایوب خان کو لے گیا اور پھر وہ یایہ خان کا ماشاءاللہ آیا اور پھر جو حوادث ہوئے پاکستان کے ساتھ اس کو نوٹ کر لی بلکل وہی صورت آگئی ہے سامنے مذہبی اناثر ایک تکراہ ہو گیا ہے کئی سو آدمی گرفتار ہو گئے ہیں بہت سے زخمی ہوئے ہیں پلیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں اور اس میں معاملہ ظاہر بات ہے کہ وہی خالص بھی نہیں ہے کہ یہ توہینِ رسالت کا قانون جو ہے اس کو ذرہ بھی ہاتھ لگاؤ گے اور اعلان کیا آپ علماء نے کہ جب تک آپ یہ خود پرویز مشرف ٹیلی ویجن پر آ کر نہیں کہے گا کہ ہمارا کوئی ارانہ نہیں ہے ہم صرف گورنر صاحب کی اور مہین الدین صاحب کی اور ان سب کی باتیں ہم نہیں مانیں گے بلکہ خود آئے رہا ٹیلی ویجن پر کہے اور یہ کہ اس طرح قانون کو آپ نہیں لگائیں گے تب مانیں گے ابھی انیس تاریس کے دور ہے جارہ تاریس کا جو ہر سال کا معابلہ تھا اس میں تو کچھ اختلاف بھی ہو گیا تھا کچھ لوگوں نے جو ہے اس میں کہہ دیا تھا کہ اب آم میں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی بولانا نیازی صاحب کو جو ہے اپنے نہایت چہیتے جو ہیں ان کے جو انجلیو صلیب اللہ خان صاحب ان کے چہیتے ساتھی ہیں ان کی اب جو ہے وہ شو کاؤس نوٹس ان کو جو جاری کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیسے بیان دے دیا تھا کہ یہ جلوس نہیں نکلے گا بارال ایک بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اب کچھ گرمہ گرمی کی طرف آ رہا ہے سیدھی سی بات یہ ہے کہ علماء کرام سے میرا کہنا یہ ہوگا کہ اب اس مسئلے کو اگر ہٹھے لے کر تو صرف اس توہینِ رسالت کے قانون تک بات نہ رکھیں دینی جماعتیں آگے بڑھیں آئلی قوانین میں جو تیزے خلاف اسلام خلاف الشریعتوں نے نکلوا کر دم لے اگرچہ بلفیل بھی تقریباً محقل ہو گیا لیکن بلفیل جو ہے بھی جو رہ تو وہ قانون جو کا چوبہ جو ہے اور اس کے بارے میں تمام علماء نے شیعہ، سنی، اہلِ حدید، دیوبندی، بریبی سب نے کہا تھا کہ فلا فلا شکے خلاف اسلام ان کو بھی نکلوایں پھر ارتدار کی حد نافذ کروائے جا جو مرتد ہوگا وہ قتل کیا جائے گا وہ قادیانی ہو یا عیسائی ہو جو مسلمان اپنا مذہبت لے گا اس پر اجماع امت کا مرتد کی صدا اسلام نے قتل ہے جب تک یہ نہیں ہوگا تیزی کے ساتھ آپ کے ہاں عیسائیت پھیل رہی ہے وہ حشر آپ کا بھی ہو سنکا ہے جو نائجیریا میں ہزاروں مسلمان قتل کر دیئے گئے صرف اسے ایک بات پر کہ وہ شریعت نافذ کرنے کا اعدادہ کیا تھا اور انڈونیشیا کے اندر ہزاروں قتل کر دیئے گئے اور انڈونیشیا کا اتنا بڑا جزیرہ باقی دو بہت چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں دو تین ہی زرہ بڑے سائزیبل ہیں وہ تیمور جو جزیرہ تھا اس کا تو آدھا حصہ جو ہے وہاں پر عیسائی ریاست قائم ہو گئی ہے تو کہیں یہی حشر پاکستان کرنا ہو سٹنگ انڈونیشیا فروم دی ایجز انڈونیشیا کے ادھر سے ٹکڑا ادھر سے ٹکڑا یہ گوڑانے کا عامل شروع ہو گیا ہے خدا نے خاصتہ اگر ہم نے یہاں پر مرکت کی سزا قتل نافذ نہ کی تو کابیاریت کو بھی فروغ ہو رہا ہے ابھی ہو رہا اندر ہی اندر پھیل رہی اسی طرح کفر کی تبلیغ پر یہاں پابندی لگنی چاہیے میں پچھلی بچہ بہت شاید آپ سے کہہ چکا ہوں سعودی عرب میں کوئی مشن کام نہیں کر سکتا ہاں یہ عیسائی یہاں جتنے ہیں وہ اپنے بچوں کے لئے تعلیم گاہیں کھولیں انہیں بائبل پر آئیں جس طرح چاہیں کوئی مسلمان ان کے ادھاروں کے اندر داخل نہ ہو اور ان کے کوئی بیسن باہر کے آئی ہوئی مشن جیس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمانوں نے عیسائیت کی تبلیغ پر پورے کے پورے دستور کی تنفیص کو اور اسلام کے قانون اور سریعت کی تنفیص کو لے کر اٹھیں یہ تو میرے مشوریں ہیں اولوائے کرام اور دنی جماعتوں کو باقی حکومت کے وقت تو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ اچھی طرح سمجھ لیں یہ ملک جو ہے یہ جو مغرب ہمیں ڈیٹیشن دے رہا ہے اس رفتے پر چلے گا نہیں آپ چلنا چاہیں گے تو انٹرنل سٹرائیف شروع ہو جائے گی سسادم شروع ہو جائے گا خانہ جنگی بھی ہو سکتی پاکستان میں مذہب اتنا کمزور نہیں ہے عوام کے جذباتی سطح پر اس کی گہی جڑے ہیں ٹھیک ہے الیکسن میں نہیں آتے یہ لوگ نہیں آسکتے وہاں معاملہ کچھ اور ہے وہاں کیسا چلتا ہے وہاں برادری کا دندہ چلتا ہے سب سے بڑا یہ کہ زمیداری اور جاگیرداری اور جو بلوکستان کے سردار ہیں سرداری سرچم بہت باتیں وہی آئیں گے خوامین آئیں گے وڑے رہے آئیں گے جاگیردار آئیں گے لیکن عوام کے اندر جو اصل ابو سوخ ہے اثر ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے جذبات سے نہ کھیلے اور جو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس کے میں اب ویڈیو کیسن جو ہے وہ بھیجوار رہا ہوں ہمارے یہ ٹوپ کمیلٹی قیادت اس وقت ہے ان سب کو بھیجوار رہا ہوں جو میں نے تقریر کی تھی دو اپریل کو یہاں تکیس مارس کو کی تھی لیکن وہی میں نے تقریر تفصیل سے کی تھی پھر دو اپریل کو تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع کے استطاعی جناس میں آپ کو بھی میں مشہدہ دوں گا اس کا ویڈیو کیسر کیجئے جگہ جگہ اس کو واستحتمام کیجئے جمع ہو کر بیٹھیں جب یہ دو راستے ہیں ایک راستہ اسلام کی طرف جا رہا ہے اور ایک دجالیوں کی طرف جا رہا ہے اب ہمیں باقائدہ اعلان بغارت کرنا ہوگا تاہوت اور دجال کے خلاف اب دجال کے یہ انسٹرومنٹس ہیں آئی اے نف کہاں ہے پرویز مشہدہ صاحب نے کہ آئی اے نف کی گھر سے نکلنے کی ہم نے تجویز سوچ لی ہے کیا تجویز ہوتی ابھی بکائیں ہمارے نظر کے اس کے سوا کوئی تجویز نہیں کہ صاحب اعلان کر دیا جائے ہمارے دین میں سعود ارام ہم خود نہیں دے سکتے چھوٹی تم نے ہمیں ایک سکسٹین نہیں دیئے تھے کہ تمہاری سینیت نے مضوح میں کارور پاس کر دیا تھا پریسلر جو تنظیم ترمیم تھی تو ہمارا تو دین ہے ابھی ہمارے سپریم کو فیصلہ کر چکی ہے کہ سعود ارام ہم نہیں دے سکتے یہ اعلان بغاوت کرنا پڑے گا آج نہیں تو کل